اسلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب محضبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریش شاہ پارٹ نائنٹین وہ لوگ ائرپورٹ پر اترے تھے دو گھنٹے کی طویل فلائٹ کے بعد وہ اپنی راستے جانے والے تھے ان دونوں کے لیے الگ الگ گاڑی آئی تھی سنان سائی کا ارادہ ایک دن وہی سٹے کرنے کا تھا جبکہ دارم سائی اپنی در کو لے کر کشمیر کی خوبصورت وادیوں کی جانب نکل چکا تھا کیا بات ہے جانب سائی کیا ابھی تک ناراض ہو اب تو مان جاؤ یار ذرا سی بات کو لے کر اتنا کیا مو بنانا ویسے مجھے اس سے سج بتاؤ تمہیں کس بے وکوف نے کہا ہے کہ یوں مو بنا کر بیٹھے ہوئے تم کیوٹ لگتی ہو جس نے بھی بولا ہے بالکل جھوٹ بولا ہے اس طرح بہت ہی کوجی لگتی ہو مو سیدھا کرو اپنا وہ اس کا گال کھیچ دے ہوئے اسے پیار سے منا رہا تھا کوجی مطلب اس کا مطلب اچھا ہے یا برا وہ جو کب سے مو پھلائے بیٹھی تھی اس کے کوجی لفظ پر اسے گھورنے لگی یار اب میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ تمہیں اس لفظ کا کوئی اچھا سا مطلب بتاؤں گا اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بری اور بہت گندی لگ رہی ہو دارم نے پوری امانداری سے سچائی بیان کی یا اللہ آپ نے مجھے بری اور گندی کہا اگر اتنی گندی اور بری لگتی ہو تم لگتی ہو تم مجھے لے کر ہی کیوائے ہو یہاں مجھے واپس جانے دے مجھے جانا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ کہیں بھی اس کی جو ناراضگی کم کرنے کی کوشش دارم کر رہا تھا وہ اس کے ایک لفظ کی وجہ سے مزید بڑھ گئی تھی ہاں تو کہتو رہا ہوں کہ اپنا مو ٹھیک کرو چلو میں گول گپے کھلاتا ہوں اب یہ مت کہنا کہ گول گپے کس بلا کا نام ہے پاکستان کے ہر لڑکی جانتی ہے بلکہ ہر لڑکی کی فیوریٹ ہوتی ہے یہ اس نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لئے آفر کی میں نے کبھی گول گپے کھائے تو نہیں تھے لیکن اگر یہ پورے پاکستان کی لڑکیوں کی فیوریٹ چیز ہے تو پھر یقین ان اچھی ہوگی یہی وجہ تھی کہ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا دارم سائی نے گاڑی سڑک کے ایک طرف لگاتے ہوئے ٹھیلے والے کو اشارہ کیا تو وہ فوراں اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا ہاں چھوٹے جلدی سے گول گپے کی پلیٹ لے آؤ اور دیکھنا میری بیوی پہلی دفعہ کھا رہی ہے تو بہت اچھے ہونے چاہیے کم از کم اتنے اچھے کہ میری بیوی دوبارہ مجھے کشمیر لانے کی زد کرے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو چھوٹے نے فوراں ہاں میں سر ہلایا آپ فکر مت کریں بھائی میں اتنے اچھے گول گپے بنا کر لاؤں گا کہ بھا بھی خوش ہو جائیں گی وہ خوشی سے کہتا وہ واپس بھاگ گیا تھا جبکہ در حیران گیسوں سے دیکھ رہی تھی عجیب آدمی ہے ہم اسے جانتے بھی نہیں اور آپ کو بھائی اور مجھے بھا بھی بنانی یادر نے ہستے ہوئے کہا ڈارلنگ یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی یہاں عزت دینے کے لیے احترام سے کچھ بھی بلا لیا جائے تو قبول کر لو اس نے مسکرا کر کہا اور ٹھیلے والے کا انتظار کرنے لگا جو تقریباً پانچ میرٹ میں حاضر ہو چکا تھا یہ لے بھائی بھابی کے لیے گول گپے تیار ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھابی کو اتنے پسند آئیں گے کہ دوبارہ کہ وہ بار بار یہاں آنے کی زد ضرور کریں گی اور چھوٹے گول گپے والے کا ٹھیلہ اور چھوٹے گول گپے والے کا ٹھیلہ ضرور ڈھونڈیں گی اس نے یقین سے کہا جبکہ دارم پلیٹ درگ کو دیتے ہوئے اسے پیمنٹ کرنے لگا ایسے نہیں جانم سائی تم گلت کھا رہی ہو یہ پانی میں ڈبو کر اس طرح سے کھایا جاتا ہے وہ گول گپے کو اٹھا کر کھٹے پانی میں ڈبو تھا اس کا پورا مو کھولتے ہوئے گول گپا اس کے موہ میں ڈال چکا تھا اوہ مائی گاڈ اٹس سوٹ کھٹا اس نے ایک گول گپا بڑی مشکل سے ختم کرتے ہوئے اپنے موہ سے ایک جملہ نکالا اس پر دارم کا کہہ کہہ بے ساختہ تھا جانم سائی یہاں آ کر اچھے اچھو کو انگریزی بھول جاتی ہے تم کیا چیز ہو اس نے ہستے ہوئے کہا ہاں یہ بہت مزیکہ ہے آپ بھی کھائے وہ ایک گول گپا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی کیوں نہیں جانم سائی تم اپنے ہاتھوں سے کھلاوگی تو کیوں نہیں کھاؤں گا وہ پہلے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چمتا اس کے ہاتھوں سے گول گپا کھانے لگا یہ بہت اچھے ہیں ہم جاتے ہوئے زاویش اور ثانیہ کے لیے بھی لے کر جائیں گے اس نے خوشی سے کہا جانم سائی پاکستان کا ایسا کوئی ایریا نہیں ہے جہاں سے گول گپے نہ ملتے ہو اس لیے تم بلکل بے فکر ہو کر خود کھاؤ انہیں بہت مل جائیں گے وہ اس کے گال پیار سے کھیچتے ہوئے بولا شکر ہے اس کا موٹ ٹھیک ہو گیا تھا وہ جانتا تھا جب تک اسے اس کا فون یاد نہیں آتا تب تک اس کا موٹ ٹھیک رہے گا رہ ساڑھے گیارہ بجے کا وقت تھا وہ شام سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ گھر واپس آیا تو سیدھا بابا سائی کے کمرے میں چلا گیا نہ جانے ان کے ساتھ دو گھنٹے کونسی میٹنگ جاری رہی اس دوران بھی وہ سبر تحمل سے اس کا انتظار کرتی رہی جب وہ باہر آیا تو اس نے ملازمہ کو اس سے کھانے کے لیے پوچھنے کا کہا لیکن اس نے ملازمہ کو کافی سختی سے جواب دیا کہ اس سے یہ سوال پوچھنے کے لیے اس کی منکوہ اس گھر میں موجود ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور جائے جب اسے بھوگ لگے گی وہ زاوش کو بتا دے گا وہ تو اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اس سے اس سے بات بھی کرنی تھی کافی دیر وہ اس کا انتظار بھی کرتی رہی لیکن اب نیچے جانے کی حمد نہیں ہو رہی تھی اگر اس نے دوبارہ وہی حرکت کی تو خیر ابھی تک تو اس کی طرف سے بلاوا نہیں آیا تھا جس کو لے کر زاوش کو اور بھی زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی ہو زدتا ہے وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئے ہو اور میں ان سے بات کے انتظار میں ہی بیٹھی رہوں نہیں نہیں مجھے ان سے بات کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ معاملہ بگڑ جائے مجھے ان سے شادی کی بات کرنی ہوگی اور وہ بھی آج ہی اس نے خود فیصلہ کرتے ہوئے نیچے کی جانب قدم اٹھائے تھے اب آر یا پار وہ اس ذہنی ٹینشن سے تو نکل کر رہے گی آج سارا دن اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اما سائی تو خاصی پریشان ہو گئی تھی کہ آخر ان کی بیٹی کو اچانک ہو گیا گیا ہے پہلے تو وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید رضو اللہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ان سے خفا ہے تب ہی تو اس نے منانے کیلئے انہوں نے رضو اللہ تک بنا دیئے لیکن اس نے وہ بھی نہ کھائے اس کے تو حلق سے کچھ اتر ہی نہیں رہا تھا وہ اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہا تھا جس کی وجہ سے اسے نہ صرف ساہر پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا بلکہ ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں جا کر کہے گی کہنا کیا ہے صاحب صاحب کہہ دوں گی کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب مجھ سے شادی کریں اور جتنا جلدی ہو سکے رخصتی کروائے کیونکہ اس مسئلہ کا بس یہی ایک حل ہے وہ سیڑھی اترتے ہوئے اپنی ساری باتیں ذہن میں محفوظ کر چکی تھی صاحب صاحب کے کمرے کے باہر آ کر ایک لمبی سانس کھیچی اور زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور خود آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی دروازے کھلنے کی آواز آئی تب بھی اس نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا معصوم لومڑی کیا یہاں کھڑے ہو کر خواب دیکھ رہی ہو یعنی نین میں چل کر یہاں آئی ہو وہ اسے آنکھیں بند کیے دیکھ کر اس سے سوال کرنے لگا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے وہ نظر جھکائے ہوئے بولی ٹھیک ہے کرو اس کا نظر اٹھا کر اس کی جانب نہ دیکھنا نہ جانے کیوں ساہر سائی کے دل کے تار چھڑ رہا تھا کیا میں اندر آ سکتی ہوں اس نے سوال کیا تو ساہر نے پورا دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کی اجازت دی وہ ضرور آؤ تمہارا ہی تو کمرہ ہے آگے فیوچر میں تمہیں اسی میں رہنا ہے وہ اسے کھلے دل سے اندر بلاتے ہوئے دروازہ بند کر چکا تھا اب بولو کیا کہنا چاہتی ہو وہ اس کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اسے دیکھتے ہوئے سامنے والے کو چار سو چالیس ورلڈ کا جھٹکہ دے چکی تھی ایک طویل سفر تیہ کر کے وہ ہوتل میں پہنچے تھے دوسری طرف نور کا تھکاوٹ سے برا حال تھا اسی لئے وہ آتے ہی سو گئی تھی دارم نے بھی اسے تنگ نہ کیا تھا بلکہ وہ بھی کافی زیادہ تھک چکا تھا وہ خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا ہوتل کا سب کچھ چک کرنے کے بعد وہ آرام کی نیت سے اپنے کمرے میں آیا تو نور کو سوتے ہوئے پایا نور تو جلدی ہی گہری نیند میں اتر چکی تھی اس نے تو اس کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا تھا بلکہ فریش ہونا بھی اس نے ضروری نہ سمجھا تھا جبکہ دارم اس وقت سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لئے پہلے شاور لینا چاہتا تھا وہ در کو تنگ کیے بنا اپنے کپڑے نکال کر شاور لینے چلا گیا واپس آیا تو در کو یوں ہی گہری نیند میں پایا ان کچھ ہی دنوں میں وہ در کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا در کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ تھا بس توجہ چاہتی تھی محبت چاہتی تھی اس کی ماں نے اس کے دماغ میں ان لوگوں کے خلاف بہت ساری باتیں کر رکھی تھی وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ در ان سب لوگوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے در کو یہاں دولت کے لئے بھیجنے والی بھی اس کی ماں ہی تھی کل صبح جب در کا فون بج رہا تھا اس نے فون تو نہ اٹھایا لیکن کال ختم ہونے کے بعد آنے والے میسیجز کو وہ سمجھ چکا تھا در کی ماں جاتی تھی کہ در دارم کے قریب بھی نہ جائے یہاں تک کہ در کو فورس کر رہی تھی کہ وہ دارم کے ساتھ روٹ بیہیو کرے اور گھر میں بھی وہ کسی کے ساتھ کلوز ہونے کی کوشش نہ کرے وہ سب سے دوری بنا کر رکھے سب سے بتتمیزی کرے اور جتنا جلدی ہو سکے دارم سے طلاق لے کر واپس آئے سمرہ نے در کو کٹ پتلی در کو کٹ پتلی بنا کر بھیجا تھا صرف وصف دولت کے لیے لیکن دارم شاہ کے لیے اس کی بیوی کوئی کھلونا نہیں تھی جسے وہ کسی کو بھی کھیلنے کی اجازت دے دیتا اس نے بہت آسانی سے اسے اپنی در سے دور کر دیا تھا اس کا فون توڑ کر اب نہ تو اس کے پاس سمرہ کا نمبر تھا اور نہ ہی اپنا فون اسے یقین تھا آنے والے ایک مہینے میں اس سمرہ کو ہر طرح سے در سے دور کر پائے گا دوسری طرف وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی بات نے اسے سچ میں جھٹکا ہی تو دے دیا تھا وہ اس سے اس طرح کی بات کی امید تو کر ہی نہیں سکتا تھا کافی دیر تک تو وہ کچھ بولنے کی قابل ہی نہ رہا جبکہ وہ یوں ہی سر جھکا اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس کے جواب کی منتظر تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بات پر وہ کس طرح سے ریاکٹ کرے گا اس کا نیا شوشہ کم از کم ساہر شاہ کی سمجھ سے تو باہر تھا اسی لئے تو کافی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ پایا کیا کہا تم نے ایک بار پھر سے ذرا کہنا ذرا کافی دیر سوچنے کے بعد اسے یہی لگا کہ ضرور اس کے سننے میں ہی کوئی غلطی ہو گئی ہے ورنہ جو وہ سمجھ رہا تھا اس بات کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی یہ یقیناً اس کی غلط وہمی تھی جبکہ ساہر شاہ کے اس طرح سے کہنے پر وہ شکوا بھری نگاہوں سے اسے دیکھ دی پھر چہرہ جھکا کر بولی پھر سے کیا کہنا ہے ساہر شاہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں آپ بابا بننے والے ہیں آپ نے مجھے کس کیا تھا نا کچن میں اب اس کس کی وجہ سے میں پریگنٹ ہو گئی ہوں اور اب اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے اور وہ حل رخصتی ہے جتنی جلدی ہو سکے بابا ساہر سے میری رخصتی کی بات کریں ورنہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا اس کی بات کو سیریس نہ لینے پر اسے بہت غصہ آیا تھا لیکن اپنا غصہ پیتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے سمجھاتے ہوئے بولی لیکن اب بھی وہ خاموشی سے بس اسے دیکھے جا رہا تھا شاید اس کی طرح وہ بھی سیچویشن کے لیے تیار نہیں تھا وہ بھی شاکٹ ہو گیا تھا اس خبر پر ہا 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 وہ جو اس کی طرف سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے آئی تھی اپنا پیٹ پکڑے کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف چاہتا کہہ کہہ لگا رہا تھا تو ماں بننے والی ہو اور وہ بھی میرے بچے کی ہا 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 میں باپ بننے والا ہوں وہ ہستے ہستے بیٹ پر بیٹ گیا صرف ایک کس سے نوپت یہاں تکہ پہنچی کہ میں باپ بننے والا ہوں وہ بری طرح سے ہستے بیٹ پر گئے تھا اچانک بیٹ سے ہی نیچے گر گیا اسے پاگلوں کی طرح ہستے زاوش نے بھی پہلی بار دیکھا تھا یا تو بچے کی خبر سن کر وہ پاگل ہو گیا تھا یا پھر اسے زورت سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی یہ بات سمجھنا زاوش کی دماغ کے بس سے باہر تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی کیفیت کس طرح سے اس کے سامنے بیان کرے وہ اتنی زیادہ پریشان تھی جبکہ وہ ہس رہا تھا اسے اس طرح ہستے دیکھ کر زاوش کو مزید غصہ آ رہا تھا یہاں اس کا پریشانی سے برا حال تھا اور وہ یوں پاگلوں کی طرح کہہ کہے لگا رہا تھا میں سیریس ہو ساہر سائی اس نے اس سے اپنی بات کی جانے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی سیریس تو میں بھی ہونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہوا جا رہا تم پرگننٹ ہو میرا مطلب ہے تم ماں بننے والی ہو اور مجھے پتا ہی نہیں تم نے مجھے بھی نہیں بتایا کتنی غلط بات ہے زاوش وہ پھر سے کہہ کہہ لگا کر بولا لیکن اس کے رونے جیسی شکل دیکھ کر خود کو کنٹرول کیا خیر یہ ساری باتیں تو بات کی ہے تم پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس اقل مند نے یہ بتایا ہے کہ کس کرنے سے لڑکی پریگنٹ ہو جاتی ہے وہ بڑی مشکل سے اپنی ہسی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا سنا آدھی نے بتایا اس نے فوراں جواب دیا تھا اس پر ساہر نے ہامیسہ ہلایا جبکہ مو سے ایک اور کہہ کہا پھوٹنے کی مکمل تیاری میں تھا کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بچے فرشتے لے کر آتے ہیں مطلب کہ رات کو فرشتے کسی وقت آتے ہیں اور ایک پیاری سی بچی یا ایک پیاری سے بچے کو تکیے کے پاس رکھ کر چلے جاتے ہیں مطلب کہ اللہ کی طرف سے توفہ ہوتا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو آگے سے زاوش نے اسے گھور کر دیکھا آپ کیا مجھے بے وکوف سمجھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے پتا نہیں ہوتا جب تک لڑکی پریگنٹ نہ ہو تب تک بے بی نہیں آسکتا اور فرشتے نہیں آتے بلکہ لڑکی ہسپتال جاتی ہے اور بے بی لاتی ہے وہ اسے اپنی اکلمندی دکھاتے ہوئے بولی وہ اتنی بے وکوف نہ تھی جتنا وہ سمجھ رہا تھا ارے واہ تمہیں تو سب پتا ہے عورت اور تمہیں تو یہ بھی پتا ہے کہ کس کرنے سے بیوی ہو جاتا ہے میں پتا نہیں کیوں شادی کے انتظار میں بیٹھا ہوں یہاں تو کس کرنے سے بیوی ہو رہے ہیں وہ حیران سا کم آواز نے بولا آپ کیا بول رہے ہیں پہلے میرے مسئلے کا حل نکالے تو اسے خود سے باتیں کرتے دیکھ کر زاوش فر سے بولی تھی ساہر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اٹھتا اس کے قریب چلا آیا تمہارے مسئلے کا حل میں نکالتا ہو تم بالکل بے فکر ہو جاؤ میں آج ہی بابا سائی سے بات کرتا ہوں رخصتی کی وہ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی جانب کھیچ چکا تھا اور پھر رخصتی کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ آخر بیوی ہوتے کیسے ہیں کیونکہ جیسے تم سوچتی ہو ویسے بھی ہرگز نہیں ہوتے وہ اسے اپنے بے حد غریب کرتے ہوئے بولا اس کی کرم ساسے زاوش کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی تو پھر کہ کیسے ہوتے ہیں ہو تو رہا ہے ہمارا بی بی وہ پھر سے بولی تو ساہر سائے کی گھنی مو چھتلے انابی لب ایک بار پھر سے مسکرائے تھے نہیں ہو رہا لیکن تم فکر مت کرو رخصتی ہوتے ہی میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا کیا مطلب اس کا اتنا پاس آنا زاوش کو نروس کر گیا تھا چھوڑو یہ سب باتیں تم یہ بتاؤ کہ کہاں کس کیا تھا میں نے تمہیں وہ اس کی نروسنس کو اگنور کرتا اس کے ماتھ ایک اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوڑا اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکا تھا یہاں یا پھر یہاں وہ اس کے دونوں گلابی گالوں پر باری باری لب رکھتا اس سے پوچھنے لگا اس کے محبت بھرے لمس پر وہ تھر تھرانے لگی یا پھر یہاں اس کے ہوتوں پر اپنی انگلی رکھتا اس کے لرستے وجود کو قید کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر چھپ گیا اس کی سانس جیسے قید ہو کر رہ گئی وہ بہت نرمی سے اس کے ہوتوں کی نرمی کو محسوس کرتا اس کے ہوتوں کو آزاد کرتا اس کی سراہی دار گردن پر جھکنے ہی لگا تھا کہ زاوش فوراں اس سے دور ہونے کی جدوجہد کرنے لگی ساہر اسے نرمی سے خود سے الگ کر کے پیچھے ہٹ گیا کیا ہوا تم اس طرح سے ڈر کیوں رہی ہو بات یہاں بیبی تک آ پہنچی ہے اور تم ایک گز پر اس طرح سے گھبرا رہی ہو ایسے تو نہیں چلے گا ڈارلنگ جب تم سب کو بتاؤ گی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تو تائی اممہ سائی تو تم سے بہت سارے سوال کریں گی تو کیا تم ان سے یہ کہو گی کہ میں نے تمہیں کچن میں کس کیا جس سے تم پرگنٹ ہو گئی اسے دور ہٹتے اور یوں گھبراتا دیکھ وہ لفت اندوز ہو رہا تھا آپ کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی بتا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی ہم بغیر کسی کو بھی کچھ بتائے بھی تو رخصتی کر سکتے ہیں نا وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت معصومی سے بولی اس کی بات پر ساہر کا بہت دل کیا ایک بارفے سے کہہ کہا لگانے یا پھر اس کی اکل پر ماتم کرنے کا اس کی قربت پر وہ پہلے ہی بے حال ہو رہی تھی اس سے اتنی دور کھڑی وہ اب دروازے کے بالکل پاس جا چکی تھی کہ اب اگر ساہر اس کے قریب آیا تو وہ فوراں باہر بھاگ جائے گی تم سچ میں اتنی معصوم ہو یا مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہو زابر سارا دن فلموں میں ڈراموں میں گھسی رہتی ہو تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا مجھے پتا ہے ہیرو ہیروین کو کس کرتا ہے تو بی بھی ہوتا ہے فوراں سے پہلے جواب آیا تھا ہاں لیکن آواز بہت کم تھی تو اب تک میں تو تمہیں بہت سارے کس کر چکا ہوں تو اس حساب سے تو میرے درجنوں بچے پیدا ہو جانے چاہیے بے وقوف لڑکی اگر بچے پیدا کرنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک پاکستان کی آبادی بائیس کروڑ سے سو کروڑ ہو چکی ہوتی پتہ نہیں کب اکل آئے گی تمہیں ایک کس کرنے سے بچہ پیدا ہو رہا ہے یہاں میں تو فضول میں رخصتی کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ معصوم لومڑی نکاح کے بعد میں فوراں ہی مجھے بابا سائی بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے یہ فضول بکواس اور کتنے لوگوں کے سامنے کر کے آئی ہو کیا تم نے سنا کو بتایا ہے اب اس سے یہ فکر ہونے لگی تھی کہ اس کی یہ بے وقوفی پوری حویلی میں نشر نہ ہو چکی ہو نہیں میں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا صرف آپ کو ہی بتا رہی ہوں سب سے پہلے نور نے یہی کہا تھا کہ بچے کے بابا سائی کو سب سے پہلے بتانا ہے اس نے ہی تو بتایا تھا کہ اس مسئلے کا حل صرف رخصتی ہے کیا تم نے نور کو بھی بتا رکھا ہے اب اسے سچ میں دوسرا جھٹکا لگا تھا نہیں نہیں اس کو میں نے بتایا کہ میری سہیلی کا مسئلہ ہے اب اتنی بے وقوف تھوڑی ہوں میں اگر وہ اداسائی کو بتا دیتی تو اداسائی مجھے زندہ زمین میں گار دیتے اس نے فوراں جواب دیا تھا شکر ہے اللہ پاک اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا اور اب اس کی جانب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیٹھ پر بٹھایا یہاں بیٹھ کر میری پوری بات سنو اور بہت غور سے سنو بچے اس طرح سے پیدا نہیں ہوتے کس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور تم بالکل بھی پریگمنٹ نہیں ہو اس لئے اپنے دماغ سے ساری فضول سوچیں نکال کر اب اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور اب آگے کبھی تمہیں اس طرح کا کوئی بھی دورہ پڑھے تو سنو اور نور کے پاس جانے کی بجائے تم میرے پاس آنا کیونکہ اس مسئلے کا حل میں تمہیں دوں گا اور کوئی نہیں آئی میری بات سمجھ میں اسے دیکھتے بھی پوچھنے لگا تو زاوش نے پہلے تو شکری کی سانس لی کیونکہ وہ پریگمنٹ نہیں ہے اور پھر فوراں ہاں میں سر ہلایا ساہر بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا اس کی کنڈیشن کو وہ ایک چھوٹی سی کس کا پتہ نہیں کون سا مطلب نکال چکی تھی اس میں خصور اس کا نہیں تھا پہلے تو ابھی اس کی عمر بھی نہیں تھی یہ ساری باتیں سمجھنے والی اور ہماسائی سے چھپ چھپا کر ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر جتنا اسے سمجھ میں آ رہا تھا اس حساب سے وہ اپنی طرف سے ٹھیک ہی تھی اپنی زندگی کو وہ اتنی حد تک سیریس لیتی تھی جتنی ایک ایف اے کی سٹوڈنٹ لے سکتی ہے چلو اب اٹھو یہاں سے اور جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو اچھا خاصا دماغ علاقہ رکھ دیا ہے وہاں سے جانے کی اجازت دیتے وہاں سے جانے کی اجازت دیتے ہوئے وہ بولہ وہ فوراں اٹھ کر باہر نکلنے لگی جبکہ جاتے جاتے ہی اس کی زبان میں خجلی ضرور ہوئی تھی ٹھینکی سو مچ اللہ جی مجھے بیوی نہیں ہونے والا ابھی تو میں خود بیوی ہوں میں بیوی کیسے سنبھال لوں گی اس کی بڑا بڑا ہٹ ساہر کے سماعت اسے ٹکرائی تو اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے مسکرہ ہٹ آگئی اسے بیوی کا بچپنا تو میں دور کروں گا ایک بار رخصتی تو ہو جائے وہ بیٹ پر لیٹتے ہوئے بولا تو ایک بار پھر سے دھیان اس کی باتوں پر چلا گیا کمرے کی فضا میں ایک بار پھر سے اس کا پرکشش کہہ کہا بلند ہوا میری معصوم لومڑی ذرنش تھوڑی دیر پہلے ہی اممہ سائی سے بات کر کے اب آئینے کے سامنے تیار ہوتی بیٹ کے پاس آئی تھی جہاں سنان کب سے اسے اپنے قریب آنے کے اشارے کر رہا تھا اس کے پاس آتے ہوئے ذرنش نے آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا سنان نے اس کے گرد اپنا گھیرہ مضبوط کرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے سنان سائی ہم گھومنے کب جائیں گے ان کا تیسرا دن تھا یہاں آئے ہوئے لیکن سنان کو تو رومانس سے ہی فرصت نہیں تھی کہ وہ اسے کہیں گھومانے لے کر جاتا یہاں آنے کے بعد وہ اسے آس پاس کے کچھ قریبی علاقے ہی دکھا کر لائیا تھا جانا کل ہی تو گئے تھے اب کیا سب گھومنے پھرنے میں ٹائم برباد کریں گے میں تو چاہتا ہوں یہاں سے واپس جاتے ہوئے ہم خوشخبری لے کر جائے اور ایک تم ہو جو مجھ سے دور بھاگنے کے بہانے رہتی ہو بہت غلط بات ہے اس طرح سے تو ہمارے گھر میں ننے مہمان آنے میں بہت وقت لگ جائے گا اس اپنی باہوں کے حصار میں قید کی اسے بیٹ پر لٹاتا وہ اس کے نازک وجود پر جھکا تھا جبکہ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ آگے سے کچھ بھی بول نہیں پاتی تھی اس کی شرم و حیاء اس سے پوری طرح سے بے بس کر دیتی تھی وہ چاہ کر بھی اس سے اپنی بات منوانے ہی پاتی تھی سنان باری باری اس کے چہرے کے نقوش کو لبوں سے چھوٹا اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر چکا تھا وہ جان بوجھ کر اسے کہیں بھی باہر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ مسکان اس کی بات ماننے کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ پہنچی ہے وہ جانتا تھا کہ مسکان کا مقصد اب صرف وصف زرنش تک پہنچ کر اسے سب کچھ بتا دینا ہے اور وہ اپنا پاسٹ کبھی بھی زرنش کے سامنے نہیں کھول کر رکھنا چاہتا تھا وہ اپنی زندگی میں بہت مطمئن اور خوش تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرنش اس سب کے بارے میں کچھ بھی جانے جبکہ اپنا فون بھی وہ بند کر چکا تھا وہ ہر طرح سے مسکان سے دور رہنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ حقیقت سے بھاگ نہیں پائے گا آج نہیں تو کل ساری حقیقت سامنے آ جائے گی لیکن وہ اس سے پہلے ہی زرنش کو اعتماد میں لے لینا چاہتا تھا وہ خود ہی اسے شادی کی راہ سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا لیکن زرنش نے اسے روک دیا تھا وہ زندگی تو مطمئن ہو گیا تھا لیکن اب مسکان کی دھمکیوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا اور مسکان کس طرح کی لڑکی تھی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا اب اسے مسکان سے پہلے سب کچھ خود ہی ہینڈل کرنا تھا جو اس کے لئے کافی مشکل تھا وہ مسکان کا سایہ بھی اپنی خوشحال زندگی میں نہیں پڑھنے دینا چاہتا تھا اس کی آنکھ خود پر جھکے دارم سائی کی گرم ساسوں کی مہک سے کھولی تھی وہ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا اس کی گھنی موچوں کی چوبن سے ڈسٹرپ ہو رہی تھی رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا وہ اس اپنے ہاتھ اپنے ساتھ نہ جانے کون کون سی جگہ دکھا کر لائیا تھا ڈینر کے بعد واپسی پر وہ اچھی خاصی تھکی ہوئی تھی دارم نے اسے سونے کے لئے منع بھی کیا تھا لیکن کمرے میں آتے ہی وہ گہری نین میں اتر گئی تھی وہ جب کمرے میں واپس آیا تو وہ سو رہی تھی پہلے تو اس نے اسے ڈسٹرپ نہ کیا بلکہ اپنے موبائل پر مصروف رہا پھر اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے خود کو اسے تنگ کرنے سے روکنے کی بھر پور کوشش کی لیکن خود پر اتنا کنٹرول کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پایا تھا اس کا مہکتہ وجود اسے پوری طرح سے مدھوش کر رہا تھا وہ سمجھ سکتا تھا کہ در کافی تھک گئی ہے لیکن وہ بھی کیا کرتا پچھلے تین دن سے مسلسل صرف مسلسل صرف اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ جو کرتی جہاں کہتی وہ اسے لے کر جا رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چہرے کی معصوم سے مسکراہت مان پڑے وہ جب بھی سمرہ سے بات کرنے کا ذکر کرتی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بات ٹال دیتا تھا وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ سمرہ کوئی اتنی آسانی سے اپنی اور اس کی زندگی سے نکال نہیں سکتا لیکن اسے دور رکھنے کی کوشش تو کر سکتا تھا بچپن سے در نے اپنی ماں کی توجہ نہیں پائی تھی اور وہ اپنی ماں کی توجہ کی طلبگار تھی جب در نے پاکستان آ کر اپنے باپ سے اپنا حصہ مانگنے کی بات کی تب سمرہ کے دل میں لالچا گیا اور اس کی سوئی ہوئی ممتہ بھی جاگ گئی لیکن اس کی جھوٹی محبت کا دکھاوا اور دکھاوا در کو ٹرپ کرنے کے لئے کافی تھا در اسے اچھی نگاہوں سے دیکھنے لگی اس کی نگاہوں میں اس کی ماں بہن ماں بہن قصور اور مجبور بن گئی ماں بے قصور اور مجبور بن گئی اور جس طرح سے سمرہ نے اس سے اس کا باپ اور خاندان دکھایا اس نے اسی طرح سے دیکھا لیکن یہاں آنے کے بعد اس کی سوچ بدل رہی تھی یقیناً وہ ان سب لوگوں سے اٹیچ ہو رہی تھی لیکن اٹیچمنٹ نہیں محبت ہونا ضروری ہے وہ یہ تو جانتا تھا کہ در اس سے ہمیشہ سے محبت کرتی ہے لیکن وہ کتنی محبت کرتی ہے یہ جاننا ضروری تھا کیا وہ اس کی محبت کے لئے اپنی ماں کو چھوڑ سکتی تھی یہ مشکل تھا بہت مشکل تھا اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کو بہت عرصے سے چھوڑ چکی تھی لیکن سمرہ کی جھوٹی ممتہ نے اسے ایک بار پھر سے اپنی جانے میں توجہ کر لیا تھا وہ اس کی ماں تھی اور ماں کی ہر روپ سے محبت ہو ہی جاتی ہے ماں چاہے کسی بھی روپ میں آئے اسے خود سے دور نہیں کیا جا سکتا اور در کے ساتھ بھی اس وقت وہی ہو رہا تھا سمرہ اس وقت اس سے اپنی جھوٹی محبت جتا کر اپنا کام نکلوا رہی تھی اور دارم کو اسے سمرہ کی جھوٹی محبت کے جال سے نکال کر اپنی سچی محبت دکھانی تھی اسے بھی تو اپنی محبت کا احساس دلانا تھا ویسے بھی وہ اسے یہاں صرف گھومنے پھرانے کیلئے تو نہیں لایا تھا اسے یہاں لانے کی اصل وجہ تو اسے اپنی محبت کا احساس دلانا تھا اور احساس دلانے کیلئے بھی بہت سارے طریقے تھے ہاں لیکن دارم شاہ کا انداز تھوڑا الگ تھا دارم چاہتا تھا کہ در کو اس کی عادت ہو جائے در چاہ کر بھی اس سے الگ نہ رہ پائے وہ اس کی روح میں اتر جانا چاہتا تھا اس کی ساسوں میں بس جانا چاہتا تھا جانم سائی کیوں تڑپا رہی ہو اٹھ جاؤنا یار یو عاشق پہ ظلم کرنا اچھی بات تو نہیں اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتا وہ اسے جگا رہا تھا سونے دینا دارم سائی میں بہت تھک چکی ہوں اس کے لبوں پر اپنا مرمری ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کروڑ بدلنے کی کوشش کی جب اچانک ہی دارم نے اسے کندے سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا لڑکی میں تمہیں یہاں سونے کے لیے نہیں لیا تمہاری خواہش میں میں نے پوری کی ہے آپ میری خواہشات کا احساس کرو اس کی دھوڑی کو تھامتے اوپر کرتا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا در کی نین لمحے میں اڑی تھی دارم سائی چھوڑیئے نہ پریز وہ اس کے بیواک انداز پر اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی جبکہ دارم تو اپنی ہی خماری میں ڈوبا ہوا تھا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا وہ پوری طرح سے مدھوش ہو چکا تھا در کافی دیر اسے سمجھاتی رہی لیکن جب دارم کے جذبات حد سے گزرنے لگے تو اسے یہ ساری مضاحمت بیکار لگی اسے روکنا اس کے بس سے باہر تھا اس معاملے میں وہ صرف اپنے دل کی سنتا تھا اس کے لبوں کو آزاد چھوڑتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب بے لگام چھوڑ چکا تھا اس کے انداز میں شدت تھی رفتہ رفتہ اس کے بازوں میں قید خود کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی محسوس کر رہی تھی جس کا شہر اس کی قربت کے لیے اس کی توجہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اس کی ساری مضاحمتیں بیکار جا رہی تھی خود کو ناوکام پاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو دارم کے حوالے کر دیا اس کے ہارنے پر دارم نے اس کی گردن سے سر نکال کر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر آنکھ دباتا شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھپ گیا جبکہ اس کی قربت نے پگلتے ہوئے درنے شرماتے ہوئے اپنا آپ اس کے سینے میں چھپا لیا اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کیا آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میں ساتھ بنے رہے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیرائیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی اپنی کانٹیکس میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ